اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالار اب ستارہ کو اپنی محبت کا حقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ اس نے کسی غلط ارادے سے اس سے نکا نہیں کیا بلکہ وہ ستارہ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اسی لئے سلمان اور ستارہ کے شادی کو رکھانے کے لیے اسے جو ٹھیک لگا اس نے وہ کیا لیکن سالار جس نے ان خود کرز لوگوں سے ستارہ کو آزاد کروا کر عزت کے ساتھ نکا کر کے ستارہ کو اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف جا کر نکا کر کے اپنے گھر میں لے کر آیا ستارہ اسی کی محبت پر شک کرتی ہے جب ستارہ کے موسیٰ سالار یہ ساری باتیں سنتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ سالار جو کہ ستارہ سے سچی محبت کرتا ہے اسے ستارہ کا یہ رویہ بدلتا ہوا دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان ہے کہ اب وہ ستارہ کو اپنی محبت کا یقین کیس طرح دلائے جس کے بعد سالار جنید کے پاس آتا ہے تو جنید سالار کو پریشان دے کر اس سے پوچھتا ہے کہ سالار اب تمہیں کس بات کی پریشانی ہے جیسا تم چاہتے تھے ویسا ہو گیا ہے ستارہ سے تمہاری شادی ہو چکی ہے وہ ہمیشہ کے لئے تمہاری زنگی میں آ چکی ہے تو پھر تمہارے چہرے پر اداسی کی اس بات کی ہے تو سالار جنید کو سلمان سے ڈیل کے بارے میں سب بتا دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ سلمان نے بھی ستارہ کو ان دونوں میں ہنگاری ڈیل کے بارے میں سب بتا دیا ہے اسی لئے اب ستارہ اس سے بہت ناراض ہے سالار جنید سے کہتا ہے کہ جنید تم تو یہ بات جانتے ہو نہ کہ میں ستارہ سے کتنی محبت کرتا ہوں تو پھر اس کی شادی میں سلمان سے کیسے ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا اسی لئے میں نے سوچا کہ سلمان تو ویسے ہی لالچی انسان ہے تو اسے ہی لالج دے کر میں نے اسطارہ اور اس کا رشتہ ختم کروا دیا کیونکہ میں اسطارہ سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنے کے لیے تو میں نے یہ سب کیا تھا اب تم ہی بتاؤ جنید مومڈرٹ کے خلاف جا کر میں نے اسطارہ سے نکاح کیا اسے یہاں گھر میں لے کر آیا ہوں لیکن اسطارہ اس علمان کی بات پر کین کر کے بیٹھی ہے وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں ہاری میں کیا کروں تو جنید کہتا ہے سلات تم پریشان مت ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اسطارہ کو تھوڑا وقت دینا چاہے گی کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گی تمہارے ساتھ مجھے اقین ہے تمہاری محبت ضرور اس کے دل سے ساری بدکمانی ختم کر دے گی یہ سن کر سالار خاموش ہو جاتا ہے دوسری طرف اسطارہ اپنی دوست سنہ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ رو پڑھتی ہے تو سنہ پریشانی سے کہتی ہے کیا ہوا اسطارہ تم ٹھیک ہو تم رو کیوں رہی ہو کہ سالار نے تمہیں کچھ کہا ہے تو ستارہ اسے سب بتا دیتی ہے کہ کس طرح سالار نے سلمان سے ڈھیل کر کے اس کا رشتہ ختم کروا کے مجھ سے شادی کی تھی سنہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالار اپنی زد کو پوری کرنے کے لیے میرے ساتھ ایسا کرے گا تو سنہ کہتی ہے ستارہ تم سالار بھائی کے بارے میں غلط سوچ رہی ہو مجھے نہیں لگتا کہ سالار بھائی نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے بلکہ وہ تو تمہیں اپنی عزت بنا کر شادی کر کے تمہیں یہاں سے لے کر گئے تھے تو پھر تم ان سے کیوں بدکمان ہو رہی ہو میری بات سنو ستارہ ایک بار سالار بھائی کو ان کی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دو ہو سکتا ہے ان کی بات سن کر تمہاری سارے بدکمانی اور غلط فیمی دور ہو جائے تو یہ سن کر ستارہ فون بند کر دیتی ہے تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے کہ ستارہ سالار کی کسی بات پر کین کرے گی یا نہیں اور ان دونوں میں پھر سے سب ٹھیک ہو پائے گا یا نہیں اس دہانی میں کون سے نعم ہو رہے گا کومنٹس میں ضرور بتائی گئے گا اس کے ساتھ ساتھی ویڈیوش لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چنل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے